اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھل کر سامنے آ چکے ہیں قاضی صاحب کی جانب سے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری دنوں میں کھل کر کھلنے کا فیصلہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چار ریٹائر ججز کے نام بطور ایڈھاک جج ان کے نام تجویز کیے گئے ہیں اور انیس جولائی کو یہ اجلاس جیوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلائیا گیا ہے اس جیوڈیشل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ میں چار ریٹائر ججز جو ہے ان کو بطور ایڈھاک جج لگانے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا یہ چار ریٹائر ججز کون ہیں ان کا ماضی کیا ہے ان کا قاضی صاحب کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے ان ججز نے قاضی صاحب کو کیا سہولیات یا کیا فیور دی یا ججز نے مسلم لیگ نون کو کیا فیور دی یا ان ججز نے عام انتخابات کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کو کیا فیور دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر ان کی کیا رائے رہی ہے ان کا کیا موقف رہا ہے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ نظام انصاف کے چار نگینے جن کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج بطور ایڈھاک جج تینات کرنے کے لیے ان کے نام تجویز کیے گئے ہیں یہ پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ اس سے بھونڈا مزاک نہیں ہو سکتا اور آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں انتہائی بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کسی ایک جج نے بھی ان کی رائے میں اپنی رائے نہیں ملائی قاضی صاحب بالکل اکیلے تھے اور مجبوراً ان کو جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے موقف کی حمایت کرنا پڑی قاضی صاحب اپنا نوٹ نہیں لکھ سکے کیونکہ کسی جج نے ان کی حمایت نہیں کی یہ ایک موجودہ چیف جسٹس کے لیے بہت بڑی سبکی ہے یہ وہ کام ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کے ساتھ کیے ان کی اکثریت کم کرنے کے لیے ان کو اکیلہ کرنے کے لیے جنہوں نے جو کچھ کیا آج وہ گڑے ان کے اپنے سامنے آ رہے ہیں اور جو چار ججز تینات کیے گئے ہیں یہ انتہائی متنازہ ہے انٹی پی ٹی آئی ان کو اگر کہا جائے یا پرو مسلم لیگ نون کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا میں آپ کو ان چاروں ججز کے بارے میں تفصیلا بتاؤں گا ہم آغاز کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چار نام تجویز کیے گئے ہیں یہ ججز کون ہیں جسٹس ریٹائر مشیر عالم یہ سترہ اغسط دوہزار اکیس کو ریٹائر ہوئے اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر یہ چار اپریل دوہزار بائیس کو ریٹائر ہوئے اس کے علاوہ جسٹس مزر عالم میہ خیل یہ تیرہ جلائی دوہزار بائیس کو ریٹائر ہوئے اور جسٹس سردار تارک مسود یہ دس مارچ دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے اہدے سے ریٹائر ہوئے اب قاضی صاحب نے یہ جو چار ایڈیشنل یا ایڈ ہاک جج لگانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کیوں لگائے جانے ہیں وجوہات جو جو جیڈیشنل کمیشن کے سیکٹری یعنی ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے ممبران کو اس خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو سپریم کورٹ میں زیرے التوہ مقدمات ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں ان زیرے التوہ مقدمات کی تعداد کم کرنے کے لیے تجربہ کار ججز کی ضرورت ہے تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چار ریٹائیڈ ججز جو انتہائی تجربہ کار ججز ہیں ان کو بطور ایڈھاک جج تینات کرنے کی جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سفارش کی ہے یہ چار ججز ان کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں جیڈیشنل کمیشن کا اجلاس انیس جولائی بروز جمعہ دن تین بجے سپریم کورٹ کے کانفرنس روم میں منعقد ہوگا جیڈیشنل کمیشن کے جو میمران ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ججز کیا ہیں اور انہوں نے ماضی قریب میں کس طرح پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے فیصلے دیئے یا قاضی صاحب کے حاکمے دیئے یا مسلم لیگ نون کے حاکمے فیصلے دیئے یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشنل کمیشن کے چیئر مین ہیں اٹارنی جنرل ہیں جو اس وقت حکومت کے وکیل ہیں اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جسٹس یائی آفریدی ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن ہیں اور پاکستان بار کانسل کے جو نمائندہ ہیں وکیل ہیں اختر حسین اس کے علاوہ جسٹس امین الدین اور جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک یہ نو لوگ جو ہیں یہ یوڈیشن کمیشن آف پاکستان کے میمبران ہیں اب آتے ہیں ان چار نگینوں کی طرف نظام انصاف کے چار نگینے جن کو ایڈ ہاک جج لگانے کے لیے جن کے ناموں کی سفارش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے پہلے جناب جسٹس مشیر علم صاحب یہ سترہ آگاست دوہزار اکیس کو ریٹائر ہوئے اور ان کے کریڈٹ کیا ہے ان کو کیوں ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یا نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کا جو ان کے گھر والوں کا جو ہے کیس تھا جس کو ہدیبیا پیپر ملز کیس کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا جب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا تو دو ججز جو ہے وہ جنہوں نے اس کیس کو اڑایا تھا اس میں جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی شامل تھا اور جسٹس مشیر علم بھی آتے ہیں جنہوں نے ہدیبیا پیپر ملز کیس کو سپریم کورٹ سے خارج قرار دیا تھا اور آپ دیکھیں کہ اسی کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کے جاج تھے انہوں نے میڈیا کیو پر اس کیس کے حوالے سے ریپورٹنگ کرنے پر بھی پبندی لگائی تھی یعنی ایسا ریلیف دو کہ میڈیا کیو پر اس کے بارے میں ڈسکشن ہی نہ ہو سکے کہ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ صحیح کیا غلط کیا یا اس کا جو اس کا معاملہ کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کیا کچھ ہوا اور یہ کیس کیس طرح خارج کیا گیا تو جسٹس مشیر عالم صاحب کے کریڈٹ کے اوپر سب سے بڑا اگر کوئی تمغہ آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے شریف خاندان کو ہدیبیا پیپرز ملز کیس میں انہوں نے ریلیف دیا تھا اور وہ کیس بسمس کیا تھا اور درخواستیں خارج کی تھی پھر ایک اور جو چیز ان کے مشیر عالم صاحب کے کریڈٹ کے اوپر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے گسیٹا تھا اور یہ اس بینچ کا حصہ تھے بلکہ بینچ کے سربراہ یہی مشیر عالم صاحب تھے اور ان کے ساتھ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس دو رکنی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے فیضاباد دھرنا کیس میں جو سیاسی جماعتیں تھی ان کو بھی گسیٹا تھا اور ان کے حوالے سے بھی ایسی ابزرویشن بھی تھی کہ ان سیاسی جماعتوں کو بعد میں سپریم کورٹ اف پاکستان آنا پڑا تھا اور اپنے حوالے سے ان کو وہ پیراغراف جو تھے وہ حضف کروانے کی استدا کرنا پڑی تھی تو یہ مشیر عالم صاحب کا کریڈٹ ہے ابھی چوکے فوراں یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں مکل یا پرسو اس کے اوپر مزید کوشش کروں گا کہ مشیر عالم صاحب کے مزید کچھ کیسز کو کھنگال کے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی جائے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جن ججز کو جن چار انصاف کے چار نگینوں کو سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کا ماضی کیا ہے اب آتے ہیں دوسرے اہم کردار کی طرف اور وہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر صاحب مقبول باکر صاحب کے بھی دو میں آپ کو مین جو ان کے اوپر جو ان کے کریڈٹ پر جو چیزیں وہ میں بتاتا ہوں پہلی تو یہ ہے کہ یہ نگران وزیرعالہ سندھ رہے ہیں ایک سال چھ مہینے تک یہ غیر آئینی نگران وزیرعالہ تھے اور آپ دیکھیں کہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد تین مہینے کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں گے لیکن مقبول باکر صاحب چھ مہینے تک نگران وزیرعالہ سندھ رہے اور تین مہینے غیر آئینی وزیرعالہ رہے اور انہوں نے ان کو ذرہ شرم نہیں آئی کہ میں ایک غیر آئینی وزیرعالہ ہونے کی بجائے اپنے عہدے سے استیفہ دے دوں لیکن انہوں نے بطور نگران وزیرعالہ تین ماہ کی مدد پوری ہونے کے بعد انہوں نے استیفہ نہیں دیا اور انہوں نے ان کے نگرانی میں سندھ میں انتخابات ہوئے وہاں پاکستان طریقہ انصاف کے بنیادی حقوق کا جس طریقے سے ان کی پامالی کی گئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھر توڑے گئے ان کو کاروبار تباہ کیے گئے ان کی گرفتاریاں کی گئیں ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور یہ سب کچھ جو جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہیں جو نگران وزیرعالہ سندھے ان کی ناک کے نیچے ہوتا رہا ان کی ہدایات پر ہوتا رہا پھر آپ دیکھیں کہ بلوج مسنگ پرسنٹ کے حوالے سے جو لاپتہ افراد تھے ان کے اہل خانہ جب اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے احتجاج کرتے تھے تو ان کی خواتین کے اوپر تشدد کروانے والے یہ مقبول باقر تھے اور انہوں نے وہاں ان مظلوم بلوج خواتین کو بازوں سے پکڑ کر ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کو اٹھا اٹھا کر گاڑیوں میں پھینکا پولیس کی گاڑیوں میں اور ان کی گرفتاریاں کی گئیں ان پر تشدد کیا گیا لاتھیاں برسائی گئیں آنسو گیس ان کے اوپر پھینکے گئے یہ سب کچھ کروانے والے مقبول باقر تھے مقبول باقر صاحب کے نام کے پر ایک اور کریڈٹ بھی ان کو آتا ہے وہ کریڈٹ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ڈیفننس نظر ثانی کیس کی سمات ہو رہی تھی تو مقبول باقر وہ جاتے ہیں جنہوں نے اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت کے جو وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل آمیر رحمان جو اس وقت حکومت کی جانب سے دلائل دے رہے تھے ان کو دلائل مکمل نہیں کرنے دیے تھے اور یہ بار بار ان کو کہتے تھے کہ آپ کیس ختم کرے کیس ختم کرے دلائل ختم کرے کیونکہ ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریلیف دینا تھا اور یہ وہ درخواستیں خارج کرنا چاہتے تھے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریلیف دینے کے حوالے سے تھی اور انہوں نے چار اپریل کو ریٹائر ہونا تھا اور اس سے پہلے پہلے ان کی کوشش تھی کہ میں یہ فیصلہ دے کے جاؤں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ایف بی آر کا معاملہ تھا جس میں ان کی جو جہداد میں تھی اور ان کے جو ٹیکس کے معاملات پر اس کی تحقیقات ہو رہی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ جب ایڈیشنل اٹھا دیں جنرل عامر رحمان کو انہوں نے دلائل نہ دینے دیے تو اس وقت بینچ میں شامل جسٹس سجاد علشاء صاحب کے ساتھ ان کی طلق کلامی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اور یہ معاملہ عدالت میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ سماک تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑی تھی ججز اٹھ کر چلے گئے اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں جانے سے پہلے قاضی صاحب کو جو ہے وہ ریلیف دے کے جاؤں اور قاضی صاحب کو ریلیف دینے والے جج کو اب سپریم کورٹ کا ایڈیشنل جج لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس سے پہلے اس کو نگران وزیراعلا سندھ بھی چھے ماہ تک لگایا گیا اور یہ غیر اینی وزیراعلا سندھ رہنے کا جو سیاہ کالک ہے وہ پہلے ہی اپنے مو پر لگا چکے ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں جناب مزرالم میاں خیل صاحب یہ تیرہ جولائی دوہزار بائیس کو یہ ریٹائر ہوئے اور ان کے کریڈٹ کیا ہے ان کا کریڈٹ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا کریڈٹ تو ان کا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سپیکر قومی سبلی قاسم سوری کی جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا تھا تین اپریل دوہزار بائیس کو یہ اس بینچ میں شامل تھے اور یہ وہ جج تھے جنہوں نے عمران خان صدر آرے فلوی اور ڈپٹی سپیکر قومی سبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا نوٹ لکھا تھا انہوں نے ایڈیشنل نوٹ لکھا تھا اور اس نوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر ہے نہیں انہوں نے کام کیا ہے تو اس لیے ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے آج مسلم لیگ نون جو آرٹیکل چھے کی کاروائی کرنے کا بار بار مطالبہ کر رہی ہے اور باتیں کر رہی ہیں وہ انہی لوگوں کی پڑھائی ہوئی وہ پٹیاں ہیں اور وہ باتیں ہیں جو اب مسلم لیگ نون کی جانب سے اڈاپٹ کی گئی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ دوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں کہاں سے مل رہی ہیں اور کس طریقے سے ان کو ہلایا جا رہا ہے اور وہ جج جنہوں نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا نوٹ لکھا آرے فلوی کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا نوٹ لکھا قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا نوٹ لکھا یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو موجودہ مسلم لیگ نون حکومت ہے یہ ان ججز کو ایڈیشنل جج سپریم کورٹ لگانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو جج لگانا چاہتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو یا ان کے رہنماؤں کے جو مقدمات اگر سپریم کورٹ میں آئے تو پھر ان کو بھی مزید رگڑا لگایا جا سکے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں دوسرا جو ایک اور کریڈٹ مزار عالم میاں خیل صاحب کے نام کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس نظر ثانی کیس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے ان کے رائے میں ان کے حق میں اپنی رائے تبدیل کی تھی جو مرگزی ریفرنس تھا اس میں انہوں نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجوانے کی حمایت کی تھی اور ان چھے ججز میں یہ شامل تھے جنہوں نے یہ سات ججز جنہوں نے یہ جو فیصلہ تھا جو معاملہ تھا وہ ایف بی آر کو بھیجوانے کی جنہوں نے حمایت کی تھی جب نظر ثانی درخواست دائر ہوئی تو اس درخواست میں انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور آج تک انہوں نے رائے تبدیل کرنے کی وجہ نہیں بتائی اور آج تک وجہ نہیں بتائی کہ میں نے اپنی رائے کیوں تبدیل کی پہلے میں نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کی حمایت کی اب میں ایف بی آر کو بھیجنے کی مخالفت کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ میری رائے تبدیل ہوئی کیوں ہوئی کوئی نقات ہوں گے انہوں نے آج تک وہ نقات نہیں بتائے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موجودہ چیف جسٹس کو فائدے دیئے اور پھر عمران خان کے خلاف انہوں نے آلٹیکل چھے لگانے کا اندیہ دی اور پھر ان کو بھی پہلے نوازہ جا چکا ہے ان کو کیسے نوازہ گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو فارم سنتالیس والی حکومت ہے اس نے ان کو جو مسابقتی ٹربیونل ہیں ان کا چیئرمن یہ لگائے جا چکے ہیں اور دل نہیں بڑھا تو پھر ایک بار باری ترخواہ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈ آف جج لگیں گے قاضی صاحب کی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے ان کی اکثریت بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال روح اختیار کرتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ بتانا آپ کو لازم ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا ماضی پتا ہو ان لوگوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا رہے دی انہوں نے قاضی فائزیسہ صاحب کو کیسے ان کی سہولتکاری کی اور ان کو پھر کیسے جو حکومتیں ہیں وہ ان کو کیسے نواز رہی ہیں چوتھے جہاں جناب جسٹس سردار تارک مسعود صاحب تارک مسعود صاحب بھی انٹی پی ٹی آئی ہیں اور پرو پی ایم ایل ایم سمجھے جاتے ہیں ان کی صاحبزادی کے حوالے سے بھی کافی شور شرابہ سوشل میڈیا پر رہا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور ان کے کچھ سکرین شارٹ بھی لوگوں نے بھیجے تھے واللہ عالم کے وہ سکرین شارٹ درست تھے یا نہیں تھے اچھا جی سرکات سردار تارک مسعود صاحب کے کریڈٹ پر بھی دو تین چیزیں ہیں آہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ سال آہ غالباً مئی کے مہینے میں سپریم کورٹ میں جو آہ تقریباً کچھ چار سو چھتیس لوگ تھے جن کا پنامہ سکینڈل میں نام آیا تھا ان لوگوں کی خلاف کاروائی کے حوالے سے جماعت اسلامی کی درخواست پر سمات ہو رہی تھی اور یہ بینچ کے سربراہ تھے اور انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے ان کے دل میں ایسے دکھ اور ایسے مرور اٹھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک خاندان کو الگ کر کے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور وہ خاندان شریف خاندان تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے حق میں یہ انہوں نے ابزرویشنز دی بطور جج سپریم کورٹ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سپریم کورٹ میں جب فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی اور یہ اپیلوں پر جب غالباً تیرہ دسمبر کو سمات ہوئی تو چھے رکنی بینچ کے سربراہ جناب تارک مسعود صاحب تھے اور اس کیس میں تارک مسعود صاحب نے ایک عجیب و غریب بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ یہ جو بنیادی حقوق ہے کیونکہ سلمان کرم راجہ صاحب راسترم پر کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس لیے عدالت اس کے اوپر لارجر مینچ یعنی نور اکنی بینچ بنائے تو اس پر سردار تارک مسعود صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات کی انہوں نے یہ کہا کہ تو پتہ نہیں یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائیں گے یعنی پی ٹی آئی کی بات آئی تو ان کو ان کے بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے یہ شاید انسانوں کی یا مسلمانوں کی جو اچھوت کلاس ہوتی ہے نا انٹیچیبل جس کو ہندی میں کہتے ہیں یہ شاید اس سے انہوں نے بنا دیا کہ پی ٹی آئی والے تو اچھوت ہے ان کے کوئی بنیادی حقوق ہی نہیں ہے جبکہ نون لی کے لیے شریف خاندان کے لیے ان کے پیٹ میں مرور اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاندان کو الگ کر کے اس کے خلاف کاروائی کی گئی اور اس کے کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک جلد سے جلد پہنچائے گئے تو یہ منصور ہے جو سردار تارک مسعود صاحب ہے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ جو جو تئیس اکتوبر دوہزار تئیس کا فیصلہ تھا آہ ملیٹری کورس کے حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر حکمیں امتران دیا اور پھر اس کے بعد اٹھائیس جنوری کو جب اس کی آہ چوبیس یا اٹھائیس جنوری کو ملیٹری کورس آہ اپیلوں پر سمات ہوئی تو اس میں انہوں نے بینچ سے یہ الگ ہو گئے اور پھر یہ اپنی ریٹائرمنٹ جب یہ دس مارچ کو ریٹائر ہوئے تو پھر اس سے پہلے تک یہ دوبارہ کیس لگا ہی نہیں تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور پھر اسی وجہ سے آج تک آہ ملیٹری کورس آہ اپیلوں کے اوپر آج تک سمات نہیں ہو سکی اور وہ مظلوم آج بھی فوج کی حراست میں ہے اور ان کے ساتھ مسلسل وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں اور ان کے بارے میں یہ باتیں سپریم کورڈ میں بتائی گئی کہ ان کو بیڑیاں لگا کر رکھا گیا اور سپریم کورڈ یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے اور یہ سلوک کرنے والے یہ سردار تارک مصورد سے ایک اور جو انٹی پی ٹی آئی انہوں نے فیصلہ دیا گزشتہ سال غالباً بائیس یا تیس اکٹوبر کا شاید مہینہ تھا اور اس میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماں ہیں اصد کیسر اور اس طرح رنگیز خان اور شاید اس طرح کے تین چار لوگوں کا مقدمہ تھا اس کے خلاف اس وقت کی جو نگران کے پی حکومت تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئی اور اس وقت چونکہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی کوئی عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہے تھے تو اس کے اوپر پشاور آئیکون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ مقدمات تھوکس اور ہول سیل کے حساب سے بنائے گئے ہیں تو اس لیے زمانتیں بھی ملنی چاہیے کیونکہ جب ایک مقدمہ زمانت کا آکہ باہر نکلتے تھے تو ایک اور انجانے میں مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا اس میں زمانت لی جاتی تھی باہر نکلتے تھے ایک اور پشیدہ خفیہ مقدمہ سامنے آ جاتا تھا تو اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کے جو غالباً دو رکنی بینچ تھا اور اس بینچ نے ان کی جب زمانتیں دیں اور حکومت کو یہ کہا کہ ان کو کسی اور خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے تو جو نگران کے پی حکومت تھی وہ سبریم کوٹ آئی سبریم کوٹ میں سردار تاریخ مسعود صاحب نے کیس سنا اور انہوں نے نہ صرف جو پشاور ہائی کورٹ کی اس کے اوپر تنقید کی بلکہ اسد کیسر کو اور جو دیگر ان کے پارٹی رانوما تھے ان کو جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ زمانت دی گئی تھی کہ ان کو کسی انجانے مقدمے میں یہ خفیہ مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے انہوں نے وہ فیصلہ موطل کر دیا اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ ان کے تھے کامران بنگش اور اس طرح کے جو دیگر رانوما تھے ان کے خلاف انتقامی کاروائییں شروع ہوئیں اور پھر ان کے خلاف مقدمات کیے گیا اور وہ فیصلہ دینے والے یہ سردار تاریخ مسعود تھے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاسی جماعت اور لوگوں کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں مقدمات بن رہے ہیں تو پھر ان کا ریلیو بھی ان کو اسی طرح ملنا چاہیے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو قانون کی جو تیز دار تلوار تھی انہوں نے اس کے آگے کیا اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوا اور انتقام کی نئی تاریخ لکھی گئی یہ وہ کردار ہیں جو قاضی فائز عیسی صاحب یہ سبریم کورڈ میں اڈاک جج کے طور پر لے کے آنا چاہتے ہیں اور یہ تین سال مسلط رہیں گے اس قوم کے اوپر اور آپ دیکھیں کہ یہ انصاف کے چار نگینوں کے علاوہ قاضی صاحب تو پاکستان میں اور کوئی ریٹائٹ جج یہ نظر نہیں آیا کہ جن کو سبریم کورٹ آف پاکستان میں تینات کیا جائے بظاہر بہانہ یہ ہے کہ مقدمات کا بوجھ بہت زیادہ ہے لیکن مقدمات کا بوجھ ادر حقیقت ایک بہانہ ہے اصل مقصد یہ ہے کہ قاضی صاحب سبریم کورٹ آف پاکستان میں اکیلے ہو چکے ہیں اور وہ اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آخری دم تک اپنی توصیح کے لیے لڑیں گے ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پلان سی بھی ڈیویلپ کرنا شروع کیا ہے اور آج مسلم لیگ نون کی جانب سے مقصود نسیشتوں کے فیصلے کے خلاف ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور انہوں نے آج نظر سانی درخواست دائر کی اور یہ بھی کہا کہ فوری طور پر اس کو سماعت کے لیے بھی مقرر کیا جائے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جج سہبان اس مزام انصاف کے ساتھ پہلے کیا کر کے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے ان کے لیے ان کے کیا جذبات تھے پی ٹی اے کے لیے ان کے دل میں کیا نفرت کی اور اب یہ دوبارہ سے اس نظام کو اس کرپٹ نظام کو سارا دینے کے لیے بظاہر سبریم کون میں لائے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے اس منصوبے میں ان کو کامیابی ملتی ہے یہ ایک بار پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی اہم پیش رفت ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ